دیوالی کے بعد پردوشن کے چلتے دلی کا دم فول رہا ہے اور انسی آر کیا وہ ہوا خراب ہو چکی ہے حالانکہ پٹاکوں پر دلی میں بین تھا پھر بھی دھڑاکے کے ساتھ پٹاکے بجائے گئے لیکن پچھلے سال کے مقابلے دلی میں پردوشن اس سال بھی اتکم تھا کیا بڑھتے پردوشن کے لیے پٹاکے ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ اس موسم میں دیوالی سے پہلے ہی پردوشن چھایا رہتا ہے ایک سمدھائے وشیش کی اور سے پٹاکوں کو بند کرنے کی مانگ کا آئیہودیا کے ساتھ سال سنتوں نے ویروہ بھی کیا ہے دیکھئے خاص پیشکش پردوشن کی فرانس دیکھئے دیپاولی سے کافی پہلے ہی دلی اور انسی آر کی آبو ہوا خراب ہو چکی تھی اور گریب ٹو لاغو کیا جا چکا تھا لیکن دیپاولی میں انسی آر کا ائر کوالٹی انڈیکس اور بھی خراب ہو گیا رازدانی دلی کے ہوا ایک بار پھر زہریلی ہو گئی 31 اکٹوبر کی دیر رات یہاں پر ٹائم ویئر کوالٹی انڈیکس چار سو کے پار چلا گیا تھا جو شام چھ بجے تک ایک سو چیاسی پہ کھا اور ایک نومبر کی صبح قریب چھ بجے ایک یو آئی تین سو اکیانگے درس کیا گیا دلی میں بہن کے باپ گروہ پٹاکے خوب چلے لیکن اگر دلی میں پچھلے پانچ سال کے آنکھلے پر نظر ڈالیں تو اس سال دلی میں دیپاولی کی دن ایک یو آئی تین سو چیاسی تھا جو دیپاولی کے اگلے دن تین سو انسٹ پہنچ گیا جبکہ پچھلے سال دوزار تیس میں دیپاولی سے پہلے دو سو دو اور اس کے بعد میں نو سو تک پہنچ گیا تھا یعنی اس سال پچھلے سال کے مقابلے کافی کم پردوشن ہوا ہے جبکہ دوزار بیس سے لے کر دوزار بائیس تک پہلے اور بعد کے ایک یو آئی میں زیادہ انتر نہیں دکھا تھا بھلے ہی اس سال پچھلے سال کے مقابلے کم پردوشن دکھا ہو لیکن لوگ پریشان جرور ہوئے تین سو چیزار نوے ایر کوالٹی ہے آنند بیہار سٹیشن کے اسپاس ایریا میں اور آنکھوں میں جلن ہو رہی میرچ لگ رہی اس وجہ سے بہت زیادہ دکھت ہونے کی وجہ سے لگایا گیا ہے ساس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے ایر کوالٹی خراب ہو گئی ہے پہلے سے ہی ایر کوالٹی خراب تھی لیکن دیوالی کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس سال دیش کے سرواتے کے دس پردوشت شہروں میں نو شہر یوپی کے ہیں جو سبھی پششمی اپتر پردیش کے ہیں پٹھا کے چھوڑنے میں کوئی جلہ پیچھے نہیں رہا علیگل میں بھی خوب آتشباجی کی گئی بچوں نے آنند لیا رات بھر آسمان پٹھاکوں کے شور سے جھوٹا رہا لکھنوں میں بھی خوب آتشباجی دیر رات تک دیکھنے کو ملی پٹھا کے اور آتشباجی نے بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی حصہ لیا اور خوب منمانی کی ملی کو پورے اتصال سے اس لیے منانا چاہیے کیونکہ یہ اسطح پہ ستھ کی جیت ہے رام بھرکوان کی آیودیاں واپسی ہے تو یہ بہت 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 بھر ہے تو اس سے سیکھ بھی لینی چاہیے ہم سب کو اپنے اندر جو ایک اسطح ہے اس کو ہٹا کے ستھ پہ چلنا چاہیے آتشباجی کا بھی آنند لے رہے ہیں دیو جی جلا رہے ہیں سب لوگ ایک دوسرے مل رہے ہیں ایک دوسرے کو جان رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پانے آنند میں اسے سے مل رہے ہیں یہ اچھا ہی ایک بات ہے اس پر کی اب جرہ دیکھئے یوپی میں پٹا کے فوڑنے کے اگلے جن سڑکوں کا ہاں پٹاکوں کا کچرہ بکھرا پڑا ہے گازی آباد میں بھی بھہن کر پٹا کے فوڑے گئے لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے کم پٹا کے فوڑے گئے ہیں سر کل تو بہت زیادہ تھا رات جو ہے پٹا کے بھی چلے ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن آج بلکل بھی پولوشن نہیں ہے دیکھئے بلکل صاف ہے محصب کوئی دکت نہیں ہے بلکل بھی کوئی دکت نہیں ہے نئی پولوشن ہے اور دیوالی کے اپلکش میں کل کی اپکشہ تھوڑا کم ہے لیکن سینئر سیٹیجن کے لیے اب بھی جو ہے یہ خطرناک واتاورن ہے دیوالی پہ اس وار سرکار نے بہن لگایا ہے اس وار پٹا کے بہت کم چھوٹے ہیں اس لیے پولوشن کم ہے ہوا کی بات کریں ہاں تو ہوا کی وجہ سے محصب یہ مطلب پولوشن جو ہے گائب ہو گیا دلی انسی آر میں پولوشن کا اس طرح لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف آگراب سسٹم لاغو ہے اس کے باوجود بھی پولوشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیر رات آتش باجی ہوئی آتش باجی ہونے کے بعد جو دلی انسی آر کا پولوشن کا اس طرح وہ لگاتار بڑھ گیا ہے اے کیو آئی کی تو اس سمیں کا اے کیو آئی دو سو نبھے کے پار ہے جو فلال خراب شریڈی میں آتا ہے جو دلی انسی آر کی ہوا فلال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے ایک بار تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہائرائز بیلڈنگ ہے جو فلال پولوشن کی چادر میں لپٹی نظر آ رہی ہے آپ کدھر جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو پولوشن ہی پولوشن نظر آئے گا وارانسی میں بھی سڑکوں پر بکھرے پٹھا کے بتا رہے ہیں کہ دیپاولی پر لوگوں کا جوش آئی تھا کل تک جو دکانوں پر سیکڑوں کی قیمت میں بکا کرتے تھے آج کورا ہو چکے ہیں دھوان فیلا یا سوالک اس پردوشن کا اثر بچوں اور بزرگوں پر زیادہ پڑتا ہے بلکل بزلا ہوا ہے موسم میں پردوشن بڑھا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ایسا پٹھاکھا جو وارانسی کو پردوشت کرے اور اس میں تمام انچاہی گیسوں کو پرکشت کرے نہیں ہونا چاہیے بات کانپور کی کریں تو دیپاولی کے موقع پر کانپور میں بھی جم کر آتش باجی ہوئی اس وجہ سے کانپور کا ایکیو آئی لیبل بڑھ گیا جس کے چلتے آسمان میں دھوند دکھائی دے رہی ہے سڑکوں پر پٹاکھوں کا کچرہ دکھرا ہوا ہے گھر سے باہر نکلنے والے لوگوں کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے دیپاولی کے بعد کانپور میں وائیو پردوشتران بڑھ گیا ہے واتاولن میں دھوند دکھائی پڑ رہی ہے گھر سے باہر نکلنے والے لوگوں کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے کانپور کا ایکیو آئی لیبل بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دراصل کانپور میں دیر رات تک آتشباجی ہوتی رہی جس کا اثر واتاولن میں دیکھنے کو ملنا ہے یہاں کے ایکیو آئی کی اگر بات کی جائے تو کلیانپور میں 236 وہیں نہرونگر میں 256 اور کدوائی نگر میں 240 ہے یعنی جہاں جہاں ایکیو آئی ماپنے کی ویوستہ ہے وہاں سب ہی جگہ پر ایکیو آئی کا اسطر 230 کے اوپر ہے ایسے میں یہ لوگوں کے لیے ہانکارک ثابت ہو رہا ہے ڈاکٹروں نے بھی صلاح دی ہے کہ اس طریقے سے ایکیو آئی بڑھنے کی وجہ سے ایسے لوگ جنہیں اسطما یا دما کی بیماری ہے انہیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے بزرگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے کی صلاح دی جارہی ہے لیکن ایردہ میں سنت دیپاولی سے پہلے ہی اس بات پر ناراضی جتا چکے تھے دوسرے دھرموں کے لوگ دیپاولی پر پٹاکوں کا ویروت کرتے ہیں میں جاننا چاہوں گے جب پٹاکا بین کی بات کہی گئی تو کہا گیا کہ صرف ہندو دھرموں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکل دیکھیں بیچار کرنا چاہیے کہ آخر ہندو آستہ پہ ہی کیوں لوگوں کے آنکھوں میں کرکری ہو جاتی ہے ان کو کیوں ہمارے پرب اور تیوہار اچھے نہیں لگتے ہیں یہ دیپوسوں پہ بین لگاتے ہیں یہ یاتراؤں پہ پربوں پہ تیوہاروں پہ بین لگاتے ہیں جہاد پھیلواتے ہیں ہوا میں پالیوٹنٹ کی ماترہ جتنی زیادہ ہوگی ایک یو آئی کا اصطر اتنا ہی ادھیک ہوگا اور جتنا زیادہ ایک یو آئی اتنی خطرناک ہوا ویسے تو دو سو سے تین سو کے بیچ ایک یو آئی بھی خراب مانا جاتا ہے لیکن ابھی حالات یہ ہے کہ راجستان، ہرینا، دلی اور اتر پردیش کے کئی شہروں میں یہ تین سو کے پار جا چکا ہے یہ بڑھتا ایک یو آئی صرف ایک نمبر نہیں یہ آنے والی بیماریوں کے خطرے کا سنکیت بھی ہے موسیقی موسیقی